لیکن علماء کو جو عالمانہ نگاہ رکھنی چاہیے تھی کربلا پر کربلا کو سرمشک بنا کر ہر نسل کو مشک کرواتے کربلا کی اور کسی نسل میں وہ کچھ تقرار نہ ہوتا جو اس نسل میں ساٹھ ہک سٹھ ہجری میں ہوا وہ آج تک چودہ سو سال بعد پھر کبھی بھی دو رہایا نہ جاتا اگر یہ علماء سرمشک کو مشک کرواتے وہ کون سا علم ہے جو کربلا کی سرمشک کو ہر نسل کی مشک بنائے گا جو مشک کرواتا ہے وہ یہی علم ہے علماء اگر یہ بگاڑ اپنی نسل کا تشخیص دیتے پھر اس کی پیثالوجی کرتے سوشل پیثالوجی کرتے پیثالوجسٹ ہوتے نہ بزنس مین تو اس صورت میں یہ اپنے زمانے کی تمام امراض کا علاج نکال لیتے اور تمام معاشرتی سماجی سیاسی معیشتی بیماریوں کا علاج علماء نکال لیتے اگر کربلا کی طرف اس طرح سے عالمانہ رجوع کرتے تاجرانہ رجوع نہ کرتے یا فقط عقیدت سے آگے بھی بڑھتے حقیقت کربلا تک جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی جس کی سب سے اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہ امام نے ان تمام صدیوں میں واحد وہ شخصیت ہے جنہوں نے کربلا کو آئینہ قرار دے کر اس سرمشق کے مطابق اپنی قوم کی مشق کروائی اور جو کچھ شید الشہداء علیہ السلام نے ایک ایک سطر بیان فرمائی تھی اور ایک قدم اٹھایا تھا اس کے مطابق اپنی ملت کو اپنے جوانوں کو ایسا ہی بنایا اور ان سے ہر وہ کام کروایا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا ہمارے خطیبوں نے ہم سے ہر وہ کام کروایا جو یزید نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا کتنا فرق ہے کہ اگر کوئی امام خمینی جیسا خبیر انسان باخبر رہبر آتا تو اپنی قوم کو کربلا کی سرمشق کروا کے اپنی قوم کا نجات دے دیتا لیکن جو ہمیں ملے انہوں نے آ کر جو یزیدیوں نے کیا شمر نے کیا وہ انہوں نے ہم سے مشقیں کروائیں کہ آپ کا فریضہ یہ ہے اور اس پر بڑا عظیم عجر ملے گا کہ اگر وہ سارے کام آپ کرو آج جو یزید نے کربلا میں کیے اور کروائے اس موضوع کی بہت اہمیت ہے مزاج ہرچند آپ کے میرے علم میں ہیں آپ کے مزاجوں کے خلاف ہو رہی ہے مجلس لیکن اگر ہم مزاجوں کے مطابق رہیں گے تو مزاج مزاجوں میں یہ تضاد موجود ہے آج کی نسل اس ساٹھ ہجری کے کوفیوں سے زیادہ تضادات کا شکار ہے اور پاکستان دنیا میں اگر سروے کروائیں اور تحقیق کروائیں تو تضادات میں پاکستان پہلے نمبر پر ہوگا بہت سارے شعبہ میں آخری نمبر اس کا آتا ہے لیکن تضاد متضاد معاشرہ تضادات کا شکار معاشرہ اگر دیکھنا ہو تو ہم پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں اگر کوئی محققانہ کام کرے یہاں پر اور گونہ گون تضاد ہیں ان تضادات کو توجہ کرنا سب سے پہلا مطلب جس میں آپ عزیزان خصوصا جوانان ہمارے عزیزان خواہو دینی طلاب ہوں وہ جوان یا وہ دانشگاہی جوان ہوں کالی یونیسٹری کے جوان ہوں ان دونوں کو یہ موضوع اسی طرح طالب علمانہ حیثیت سے سننے اور پیگری کرنے کی ضرورت ہے وقت دیں اس کو یہاں مجالس میں اکتفا نہ کریں صرف توجہ آئیے بعد میں آپ کے پاس فرصت ہے میڈیا ہے وسائل ہیں ٹکنالوجی ہے اس کی مدد سے آسان ہے اس موضوع کے اوپر آگے مزید مطالعہ کرنا اور اس کے مطابق نتیجہ لینا تزادات کا شکار معاشرہ دشمنوں سے تباہ نہیں ہوتا تزادات اس کو تباہ کرتے ہیں آج ہم پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں تباہ کر رہا ہے کیوں تباہ کر رہا ہے اس کو جو ایک معاشرہ خود تباہی کی راہ پہ نکلا ہوا ہے امریکہ پاگل ہے کہ وہ اپنے وسائل ضائع کرے جو خود اپنے آپ کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہر قدم اسی طرف اٹھا رہے ہیں ان کو وہ بھی آ کر اپنے ذمہ یہ ملامت لے بدنامی اپنے ذمہ لے کہ میں نے ان کو خراب کیا ہے جن کو خود ہی سفر ہی ان کا اس کی طرف ہے دشمن نہیں ضروری ہوتا وہ خود اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں جو تضادات کا شکار معاشرہ ہو وہ تضادات چند طرح کے ہیں میں جتنی جہاں گنجائش ہوگی مجالس میں آرز کروں گا لیکن موضوع یقیناً ختم نہیں ہوگا یہ وہ موضوع ہے کہ اگر اصل درسی موضوع ہے تدریس کا موضوع ہے اور اگر اللہ نے توفیق دی اشرہ کے بعد مجالس کے بعد بھی اگر توفیق ہوئی تو ممکن ہے یہ موضوع پیتھالوجی سوشل پیتھالوجی کربلا کے آئینے میں امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے آئینے میں پاکستان کی تشکیص ہم نعرے تو لگاتے ہیں نا کہ پاکستان کی بقاہ ازاداری میں ہے حسینیت میں ہے اس کو ثابت بھی کرو نا کیسے حسینیت میں ہے کیا یہ لنگر جو پکا کے کھاتے ہو یہ پاکستان کی نجات ہے یہ رسمیں جو بجال آتے ہو ان رسموں میں پاکستان کی نجات ہے ان رسموں میں نجات ہوتی تو شیعہ اب تک سب سے بڑے نجاتیافتہ قوم ہوتی پاکستان پر حکومت ان کی ہوتی لیکن یہ حقیقت ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ماہ ہر چہداری مز سیدو شہدہ داری یعنی یہ انقلاب یہ حکومت یہ اقتدار یہ ولایت کا نظام یہ دنیا کے سامنے مقابلے کی طاقت و جرت یہ سب حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے عطیہ ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے ذرا برابر اس بات میں مبالغہ نہیں ہے یہ سب کچھ حسین ابن علی سے لیا ہے جب ایک ملک اور ایک رہبر لے سکتے ہیں کربلا سے اتنا بڑا ہدیہ تو دوسرا ملک اور دوسری قوم کیوں نہیں لے سکتی جو خصوصیات میں اس قوم سے زیادہ بڑھ کر ہے پاکستانی قوم خصوصیات میں ایرانی قوم سے بہت آگے ہے جس کا اعتراف امام خمینی نے کیا ہے کمی صرف ایک جگہ ہے جو علامہ اقبال نے بتا دی ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی نم شعور وہ جو اس ملت کو خصوصیات میں کمی کے باوجود اس ملت کو آشورائی بنا دیا وہ شعور نے بنایا باقی شعوروں میں آپ سے پیچھے ہیں ابھی بھی پیچھے ہیں اس وقت بھی پیچھے تھے جذبے میں آپ سے پیچھے ہیں جوش میں آپ سے پیچھے ہیں اور احساسات میں آپ سے پیچھے ہیں جذبات میں آپ سے پیچھے ہیں اور اس امام کے امام کربلا کی عشق میں آپ سے پیچھے ہیں انہیں بہت دکیل کے میدان میں لانا پڑتا ہے ہم رہے ہیں وہاں معلوم ہے ہمیں کہ ایرانی جوانوں کو کس طرح میدان میں لانے کے لئے کتنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے وہاں پر رہبرِ معظم کو خود میدان میں آنا پڑتا ہے ایرانی جوان کو میدان میں لانے کے لئے لیکن پاکستانی جوان کو میدان میں لانے کے لئے اتنی بڑی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو صرف اشارہ ملتا ہے یہ خود خودجوش طریقے سے میدان کے اندر حاضر ہوتا ہے لیکن اس نم کے بغیر ہوتا ہے شعور نہیں ہے وہ شعور و آگہی و بیداری اگر یہ نم آ جائے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی اقبال کی تشخیص غلط نہیں ہے درست ہے یہ یہ مٹی زرخیز ہے ہر مٹی سے زیادہ زرخیز ہے